اسلام علیکم احسوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکن نیوز سب سے پہلے ان کے ارادے غلط ہیں آبد کے فراغ ہونے کی غبریں غلط چلائی جا رہی ہیں آبد پر جتنا تشدد ہوا تو مضاحمت کرنے کی حالت میں ہی نہیں پولیس والوں نے ہمیں ننگی گالیاں دی آبد باکسر کے اہلیہ کلزا مذہب تفصیلات بیورچیف لاہور میاں کبیر احمد کی اس رپورٹ میں آبد باکسر کی اہلیہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تصدیقی ہے کہ پنجاب پولیس گھر کے دروازے اور گیٹ زبردستی توڑ کر گھر میں داخل ہوئی اور ان کے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی سار سے ستر لوگ گار آئے سی سی ٹی وی کیمرے ڈی وی آر لیپ ٹاپ موبائل فون سب لے گئے پولیس والوں نے آبد کو تشدد کا نشانہ بنایا ہمیں بھی خبر مارے گئے آبد باکسر کی اہلیہ نے مزید کہا ہے کہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ان کے شوہر افرار ہو گئے ہیں آبد کو جتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد ان کی حالت ہی نہیں تھی کہ وہ مضاہمت کرسے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آبد کو رہا کیا جائے ان کے خلاف کوئی کیس نے دوسری جانب نیجی ٹی وی کے مطابق پنجاب پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جمعے کی شام کو گرفتار کیے گئے آبد باکسر پولیس حراست میں فرار ہو گئے ہیں پنجاب پولیس کے مطابق آبد باکسر گرفتاری کے بعد مسلسل پولیس کو للکارتے رہے اور تین ساتھی اسمیت اسلحہ چھین کر فرار ہو گئے واضح رہے کہ امیڈیا ریپورٹس کے مطابق جمعہ کی شام کو پنجاب پولیس کے سابق ہائی پروفائل آفیسر کی گرفتاری عمل میں آئی ہے پولیس درائی کے مطابق آبد باکسر کو دمکیا دینے کی الزام میں سی آئی اے نے گرفتار کیا سابق انسپیکٹر کا لاہور کی علاقے مارلٹون میں واقعہ ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا جس کے بعد انہیں سی ٹی اے مارلٹون تھانے میں منتقل کر دیا گیا وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے یہاں سے جب آبد نے دیکھا آبد غصے میں اوپر سے نیچے اترے سیڑھیاں آبد ان کے ساتھ حاکہ پائی ہوئی اور آبد کو یہاں سے اس سائٹ سے باہر لے کے چلے گئے میں اس کے پیچھے بھانگی میں نے ان کا پوچھا آبد کا قصور کیا آبد کو آپ کس چیز میں آریس کرنے آئے ہمیں کچھ بتائیں انہوں نے بھائی ہم سے کچھ نہیں بتائیں آپ گالیاں دیتے رہے انہوں نے آبد کا سارا اسلاح اوپر سے جو لائسنسی ہے بھائی ہمارے گانمن ہماری ستاری چیزیں یہاں سے لے گئے ڈی بی آر کیمرا کچھ بھی نہیں ہے اور کیا